کرونا کی بے کابو رفتار نے آپ کو اور ہم کو ہلاکان کر رکھا ہے سنسط سے سڑک تک سپریم کورٹ سے سچی والے تک کرونا کی تیسری لہر کو لے کر انڈیا میں مچا ہے بوال تو میں لے کر آیا ہوں انڈیا کا سوال نمسکار میں ہوں منی شوستی حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ ڈیبیٹ چھو انڈیا کا سوال لے کر آج ہم بات کریں گے کرونا کے بڑھتے معاملوں کی اور کرونا کے قارن بڑھتی پابندیوں کی دیش میں کرونا کے روزانہ دیڑھ لاکھ سے زیادہ کیس اب سامنے آنے لگے ہیں جس کے بعد راجوں میں پابندیوں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک بڑھتا جا رہا ہے کچھ راجوں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تو کچھ راجوں میں سختی بڑھائی گئی ہے ایسے میں جس طرح سے کرونا کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں اس کے بعد پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کی آہٹ سنائی دینے لگی ہے حالانکہ دلی سرکار نے لوگ ڈاؤن لگائے جانے سے انکار کیا ہے جیہاں دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال نے لوگ ڈاؤن لگائے جانے سے انکار کیا ہے لیکن دلی سرکار کی کل اہم بیٹھک ہونے والی ہے ڈی ڈی ایم اے بیٹھک کے بعد سرکار آگے کی رن نیتی پر فیصلہ لے گی بہرحال کرونا کے بڑھتے معاملوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہوگا جیہاں دیش ویدیش کے جانکار ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہوں گے جو بتائیں گے کہ آخر پابندیوں میں آپ کو کس طرح سے خود کو سرکشا کے گھیرے میں رکھنا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں انڈیا کا سوال کی یہ ریپورٹ کورونا مہماری ایک بار پھر سے تیجی سے پاؤں پسار رہی ہے دیش میں ڈڑھ لاکھ تک کے معاملے روز سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کورونا فیل رہا ہے پابندیوں کی چکڑن بھی پڑھتی جا رہی ہیں کندر اور راج سرکاریں نئی نئی گائیڈلائنز لا رہی ہیں اور جس کو دیکھتے ہوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن اب دور نہیں جب دیش میں پھر سے سمپوڑ لاکڈاؤن لگ سکتا ہے تمیلاڈو میں بے کابو ہوتے کورونا سنکمڑ کے تیسری لہر کے بیچ چین کو توڑنے کے لیے رویوار کو پوڑ روپ سے لاکڈاؤن لگا دیا گیا کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمیلاڈو سرکار نے پہلے ہی نائٹ گرفیو راج میں گھوشت کر رکھا ہے لیکن جس طرح تیجی سے ماملے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد صوبے کے سٹالین سرکار نے سکتی کا فیصلہ کیا ہے سمپوڑ لاکڈاؤن کی تہت راج میں صرف ضروری سیوائیں جیسے میٹکل کرانہ سٹو ہی کھولی رہیں گے اس کے علاوہ سبھی دکانے اور سیوائیں استھکیت رہیں گی پولیس کئی ٹیموں کا گٹھن کر حالات پر نظر رکھے ہیں نیموں کا اولنگھن کرنے والوں پر سکت کاروائی کی جا رہی ہے راج دھانی دلی میں بھی کرونا سے ویسپوٹک حالات ہیں قریب 20,000 ماملے روزانہ سامنے آ رہے ہیں اور جس کے چلتے راج میں ویکنڈ کرپیو لگ چکا ہے سبھی سرکاری دفتروں میں ضروری سیوائے کو چھوڑ کر سب کو آنے سے منہ کر دیا گیا ہے اور آن لائن ورک فارم ہوم کے نردیش جاری کیے گئے ہیں پرائیویٹ دفتروں میں 50 فیضی کیپسٹری کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہے اس کے لاماں دلی میں رات دس دن صوبہ پانچ بجے تک نائٹ کرپیو ایمپوز ہے سکول، سینیما گھر، جیم، آڈیٹوریوم، وارٹر پارک سبھی بند کی جا چکے ہیں بڑتی مہاماری کے بیچ دلی سرکار نے سوموار کو ڈیڈی ایم اے کی بیٹھک بلائی ہے جس میں وشوشکیوں کی صلاح کے بعد آگے کی پلاننگ تیہ کی جائے گی حالانکہ مکمنتری اربین گجریبال نے ساپ کیا ہے کہ پھرحال لوگ ڈاؤن لگانے کی ہماری کوئی منشا نہیں ہے جو میں بار بار بول رہا ہوں کہ ماسک پہننا سب سے جروری ہے ماسک پہننا سب سے جروری ہے کئی لوگ میرے سے پرشن پوچھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن لگے گا ہم لوگ ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے ہیں لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا اگر آپ ماسک پہنو گے تو ماسک پہن کے گھر سے باہر نکلو ماسک پہن کے چاروں طرف گھومو اگر ضرور نہ پڑے تو گھر سے باہر نہ ہی نکلو ابھی تھوڑے دن کوئی جروری نہیں ہے لیکن ماسک پہننا بہت ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے دوسری لہر کی طرح دوسری لہر میں بھی مہاراستر سب سے زیادہ کرونا سے پرابیت راجع ہے سب سے زیادہ ماملی یہیں سے سامنے آ رہے ہیں اور روزانہ قریب چالیس ہزار سے زیادہ ماملی مہاراستر سے سامنے آ رہے ہیں مہاراستر سرکار نے کوویٹ پربندھوں کو اور کڑا کرتے ہوئی سوبہ پانچ سے راتی گیارہ بجی تک پانچ یا پھر اس سے ادھک لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں سکولوں کو بندرہ فوری تک بند رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے آوشک کاریوں کے علاوہ راتی گیارہ سے سوبہ پانچ بجی تک کوئی آوازہ ہی نہیں ہوگی مہاراستر اور دلی کی طرح راجستان ہریانہ میں بھی پرتبند بڑھایا گیا ہے یوپی میں بھی نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے سکولوں کو چودہ جنوری تک بند رکھنے کا نیردیش دیا گیا ہے بیہار میں 21 جنوری تک نائٹ کرفیو لگا رہے گا یہ رات دست سے سوبہ پانچ بجی تک پروہ بھی رہے گا کورونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے ایمپی میں بڑے میلوں کا ایوجن نہیں ہوگا دیش بھر میں تیریز بڑھ رہے کورونا کے ماملوں میں الگ الگ راجیوں میں پابندیا اور بینس ایکنومک پر اثر پڑنا شروع ہو چکا ہے خاص کر چھوٹے دکانداروں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ایک انمان کے مطابق بیتے دس دن میں ویپار 45 فیجدی گھٹ چکا ہے پہلے نائٹ کرفیو اور باد میں جو ویکنڈ کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے اس سے چھوٹا ویپاری چھوٹا دکاندار اور خوٹل انڈسٹری بہت زیادہ پربھاوت ہے جیسا کہ پچھلے دو لوک ڈاؤن میں ابھی ان کا ویپار پٹری پر آیا بھی نہیں تھا اور اب اس تیسری لہر نے چھوٹے دکاندار اور ویپاریوں کی کمر توڑ کے رکھ دی کرونا ایک بار پھر سے خطرناک روپ اختیار کر چکا ہے اوپر سے نیا ویرینٹ بھی تیجی سے پھیل رہا ہے دیش میں اومکرون کے ماملے چار ہزار کے آس پاس ہیں اور ایسے میں ہمیں نئی مصیبت یا نئی پابندیوں سے پچنا ہے تو سرکار کی گائیڈ لائنز کا ہر حال میں پالن کرنا ہوگا ورنہ کیا ہوگا اس کا انجام سب کو معلوم ہے بیل ریپورٹ نیوز انڈیا کیا ہوگا انجام سب جانتے ہیں لیکن لاپروہ بن جاتے ہیں اروند کے جریوال دلی کے مقیمتری کہہ رہے تھے کہ ماسک ہے ضروری جہاں لوگ ڈاؤن ٹالا جا سکتا ہے جہاں لیکن ضروری ہے ماسک ہے ضروری اور دو گس کی دوری مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیسری لہر کو ہرانے کے لیے آپ کو اور ہم کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے جہاں اسی پر چرچہ اور بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ چنندہ ڈاکٹروں کا ایک پینل پینل میں میرے ساتھ ڈاکٹر راحل بھارگو ڈیریکٹر یعنی کی ندیشک فورٹیس اسپتال ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیپالی بھاردوال رشی کےش سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ایمز کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زمیر شیروانی ڈیریکٹر جنرل ڈیریکٹر جنرل ریسرچ سنٹر فور جیپان ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیف سود فاؤنڈر ڈین آرمل اسپتال ڈلی کے ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی ڈاکٹروں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر سود کے پاس جانا چاہوں گا ڈاکٹر سود کورونا فل سپیڈ میں ہے اس کی بے کابو رفتار پھر یہ ڈرانے پر اتارو ہے کہ آنکڑے اور سنکھرمن پانچ گناہ پانچ گناہ تیز ہیں ڈیلٹا کے مقابلے ایسی صورت میں ڈاکٹر سود آخر کرے تو کرے کیا پابندی ہی ضروری ہو جاتی ہے دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ کورونا کی جو لہر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انیکسپیکٹیڈ آئی ہے یہ لہر جو ہے یہ پہلے سے بولا گیا تھا کہ جنوری فروری میں یہ لہر آ سکتی ہے اور ڈاکٹرز نے اور سارے گورنمن نے آگاہ کیا تھا پہلے سے اور یہ ایک بیریانٹ آ گیا ساتھ میں اومکرون کا جس کے جو لکشن ہے وہ تھوڑے سے مائلڈ ہیں جس کی وجہ سے ہسپیٹل اوکپینسی کا پرسنٹیج ٹوٹل نمبر نہیں میں کہہ رہا وہ جیادہ جا سکتا ہے جیسے یو ایس میں اور یوکے میں یا باقی یوروپین کنٹریز میں چلا گیا تو جو اس کا جو لکشن ہے وہ تھوڑے کم ہے اور یہ جو اومکرون کے چار ہزار کیسز آئے ہیں پر آپ یہ دیکھئے کہ ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ ایک لاکھ ہنسٹھ ہزار تو پہنچ گئے اور اس طریقے سے ڈلی کے اندر بھی بیس ہزار کیس اور مہراشتہ بھی چالیس ہزار کیس یہ سب حدے پار کی ہیں اور جو ڈیٹھ ہے کنٹری میں وہ تین سو پچیس بہت سمیں کے بعد سوہ تین سو کا ڈیٹھ کا انکڑا بھی آ گیا ہے اور جو کی ہائی ایسٹ ہے ابھی ریسنٹ پاس کے اندر اور اس لیے یہ لہر جو ہے یہ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے جو آئی ایٹی کا جو مہتمیٹیکل موڈل نکلا ہے جو آئی ایٹی کانپور اور جو بھی ہیدراباد جو یہ موڈل نکلا ہے سوترا کے نام سے یہ پہلے بھی سکسسفل ہوا اور اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ پندرہ جنوری سے بیس جنوری کے بیچ میں پیک آ جائے گا اور یہ پیک جو ہے وہ پچیس سے پچاس ہزار کیسز دلی میں ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم کو تیاری کرنی ہے اور اگر یہ نمبر بہت زیادہ ہو گیا جیسا کی یو ایسے میں ہوا یا باقی جگہوں میں تو ہمارے ہسپیٹل کے بیٹ بھی سب بھار جائیں گے اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی نیا میوٹیشن نہیں آئے گا نورت فرانس میں ایک میوٹیشن آئے جس کو ابھی سٹڈی کیا جا رہا ہے تو اور زیادہ ویرولنٹ میوٹیشن بھی آنے کی سمبھاونا تو رہتی ہے اس لیے ہم کو بہت کیئر فولی جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے بارے میں بہت کی جاری ہے اگر ہم اس پر نہیں دیکھیں گے تو پانچ گناہ سپیڈ ہے اس کی سنکرمن کی مطلب پہلے تو ہم گھر میں آئیسولیٹ کر دیتے تھے کسی کو اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ پوری پوری فیملی سنکرمن بہت تیجی سے جاری ہے جی ڈاکٹر سود آپ صحیح کر رہے ہیں ڈاکٹر سود سنسط سے سڑک تک اور سچیوالے سے سپریم کورٹ تک کوئی نہیں بچ رہا اور پھر میرے پاس ایک جانکاری جب میں یہ شو کرنے آ رہا تھا تو ممبئی سے آئی کئی ایم اسپتال کے لگ بھگ پیسٹھ ڈاکٹر کورونا سنکرمن ہو چکے ڈاکٹر سود میں آپ کے پاس آؤں گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر زمیر شیروانی ڈاکٹر شیروانی پردھان منتری نریندر موڈی بھی چنتی تھے ہیں اس سمیشہ بیٹھک چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سمیشہ بیٹھک کے بعد کس طرح کی پابندیاں اور لائی جا سکتی ہیں پچھلی دو لہروں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شیروانی ڈیسکس کروں گا اس کی جو ٹرانس میسیبیلٹی اس کی ادھک ہے کہ ہم یہ پتہ لگا سکتے جو جو بمبئی سے گوہ جا رہا تھا تو اس میں تین ماتر تین دن کے اندر اس میں پندر پندر پرسینٹ اس میں ٹرانس میسیبیلٹی ہوئی ہے پندر پرسینٹ لوگ جو ہے انفرکت ہوئے وہی وہی جو ڈیلٹا کا جو وہان کا جو ویریانٹ تھا اس میں اس میں تین ہفتے لگے ہیں پرسینٹ ٹرانس میسیبیلٹی ہونے میں جو ڈائیمنڈ پرسینٹ جو وہاں سے یوکوہاما سے جو آرہی تھی اس میں پہلی جو ڈائیمنڈ پرسینٹ میں آؤٹ بریک ہوتی اس میں ٹوال پرسینٹ لوگوں کو انفرکت ہونے میں تین ہفتے کا سمجھ لگا تھا اور اس میں ٹوال پرسینٹ لوگوں کو انفرکت ہونے میں کیون تین دن میں بارے پرسینٹ لوگ انفرکت ہوئے ہیں اور بلکہ اس سے آدھگی ہوئے ہیں یہ جو اس کی بہت آدھگ ہے تو اسے دھان رکھنا پڑے گا جو گھر کے اگر ایک سد 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 جو بہت کم ہے جو ساؤ افریقہ میں بہت مشہور شود ہوا ہے 4.5% ریٹ ہے اس کا اومی کرون کا اس کی اس کے جو پہلا والا اس کی تول نام 23% ریٹ تھا 4.5% جو ساؤ افریقہ میں ریڈیو سوا ہے اور آئی سی یو جو پیشن جا رہے تھے وہ 23% ادھگ جا رہے تھے اس میں 1% آئی سی یو پیشن جا رہے ہوں تو اس کے قارن سے اس میں لیکن جو اندیا میں جو جو بہت زبردست چلائی گئے اس سے امریکہ کی مقابل اور بھی کم ہوگا اور اگر پوری اور ادھگ ویکس ہوجاتی ہے چلڈرن میں جو ویکس ہوجائے گی اس سے بہت ادھگ فائدہ ہوگا یہ اندیا میں جو پھر سیکھنڈ ویو ڈیلٹا کی آئی ٹھو کافی پانچ مہینہ تک کوئی ڈیلٹی اگر 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 ڈیلٹی آتا تو اندیا سے تو ڈیلٹی 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 ہوگی تھی بیس لائن جو سیکن ڈیلٹی چار ڈیلٹی تک گئی تھی اس کی بیس لائن جو ہے وہ ایک لاکھ والی پی کم پہ آگی تھی جو ایک لاکھ والی پی تھی اس کی بیس لائن جو تھی دس ہزار اور گیارہ ہزار پر ڈیلٹی کیس آ رہے تھی لیکن جو چار لاکھ والی بیو تھی اس کے کیس تو اور بھی کم دوسری لہر کا کہر ہم نے جو جھیلا ہے اس کے مقابلے جس طرح سے تیسری لہر میں بھی روز سنکرمن اور آکڑے آ رہے ہیں یہ ڈرانے والے ہیں ڈرانے والے آکڑے ہیں اس لیے ہمیں سچیت رہنا ہے ستر کرنا ہے اور راجیو سود نے بھی اس بات کو کہا کہ کچھ ہی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کا بلاسٹ اور بڑا ہو بلاسٹ یعنی کورونا کا بلاسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راہل بھارگو ڈاکٹر بھارگو ڈاکٹر بھارگو چناؤ چناؤ کے ساتھ چرن ہوں گے لیکن کورونا کی تیسری لہر سے بچنا ہے تو اپنے چرن کو گھر کے بیتر رکھنا ضروری ہے ڈاکٹر بھارگو لیکن چناؤ بھی ضروری ہے اومی کرون پر بھاری سیاست بھاری بھاری میں آئی तो क्या ہم अपना पदलाव नहीं कर सकते करंड संवचना में जिस में व्यूप लोगों को ही ग्रसिप कर रहा है है दूसरी चीज हमने vaccination बहुत हाओ तक risk दर को कम کر دیا آپ دیکھیں 750 ڈاکٹر گیمز کے 300 ڈاکٹر سفدہ جنگ کے میرے ہسپیکال کی 60% لوگ آگر گرسپ ہے تو جو نون کینسل والے پیشنٹ ہیں وہ کہا جائے دون کورونا وقت کینسل پیشنٹ ہے کینسل پیشنٹ ہے اور آج آئے دن یہ دیکھیں گے کہ 30 سے 40% مورٹالیٹی نون کووید لوگوں میں پڑ جائے گی مطلب کینسل پیشنٹ میں پڑ جائے گی کیونکہ ان کو علاج سمیہ پہ پیشنٹ میں نہیں ملتا تیسرا ایمپورٹن چیٹ جو بچوں کی ویکسینیشن تھی 15-11 سال جو بہت پہلے سٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی اس نے کہیں نہ کہیں دیری ہوئی اور اس کا تھامیازہ ہمیں آگے دوسرہ جو دوسری وقت لوگوں کو فرنٹائن ورکرس کو لگتی چاہیے تھی کی بارڈر اور پیزر نے دکھایا کہ 6 مہینے بعد آپ کو دے دینا چاہیے اب 6 مہینے سے بہت آگے ایک سال تک بہت چکے جس کی وجہ سے ہیلک کیر ورکر آج آپ کے پاس بیڈز ہیں آپ کے پاس اوکسیزن پیلینڈر ہیں اوکسیزن پلانٹ ہے بہت اس کے ہیلک کیر ورکر نہیں ہے جن کو انہوں نے دیکھنا ہے جنہوں نے مریضے دیکھنا چوتھی چیز چیز یہ ہے کہ یہ ویڈیٹ ہسپٹیلائزیشن نہیں کر رہا مریض یہ اب ڈانگ ٹاؤن کا زمانہ نہیں رہا لانگ ٹاؤن لگانے سے یہ میں بچ پائے گی یہ تو پہل چکی ہے کمیٹی ٹرانسپیشن پہل چکا ہے اور ہم نے دو لاکھ کیسے میں یہ دیکھ لیا کہ آج بھی ہمارے ہسپٹال کھالی پڑے دلی میں جو الوٹیٹڈ بیٹس ہے ایٹی ایٹ پتیشیر وہ بیٹس کھالی پڑے ہیں کوٹس پرگاؤں کی بات کروں تو ایک ہی پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ویڈیٹیشن کلاس پیسٹر ڈوز ہمارے کو مٹیگیٹ کرنے میں مدد کرے گی ہماری سپیٹیٹی کو تو ہمارے کو اس کورونا کی اومکرون کی ویڈ کے ساتھ میں نئے طریقے سے سوچ رہا ہے وہ ہے ماسٹ پہلتا اور ماسٹ کو بھی ماسٹ چوتھ ماسٹ نہیں جو بار بار لوگ بولتے تھے چوتھ ماسٹ کافی ہے چوتھ ماسٹ کافی ہے میں ڈیویزن کر ہوا آج کی تاریخ پہ اگلے چار ہفتے تک چوتھ ماسٹ کی جگہ ایٹائنٹی پائی ماسٹ پہلتا ضروری ہے چونکہ ویکسٹین آپ کو ٹیویر بیماری سے بچاتی ہے بڑھ بیمار ہونے سے نہیں بچاتی اور بیمار ہونے سے کون بچاتا ہے تو اگر ابھی بھی ہم ماسٹ پہلتے ہیں دیکھیں میرے ڈرائیور کے ساتھ دو لوگ گئے ایک نے ماسٹ نہیں پہنا تھا اس نے ماسٹ پہنا تھا ڈرائیور کے ساتھ اسے ماسٹ نہیں پہنا تھا اس کو کورونا ہوا اور اسی گاڑی میں جو اس نے ماسٹ پہنا تھا نہیں ہوا چار گھنٹے کا ٹائم ڈاکٹر بھارگاؤ ڈاکٹر بھارگاؤ this is a good case study آپ نے جو کہا آپ نے جو کہا آپ کی اپنی آپ بھی تھی کہ آپ کے ڈرائیور کے ساتھ دو لوگ تھے دو میں سے ایک نے نہیں پہنا تو کورونا نے اسے جکڑ لیا اپنی گرفت میں لے لیا اور ارون کیجریوال بھی یہی کہہ رہے تھے ڈاکٹر بھارگاؤ کہ ماسٹ اگر آپ لگائیں گے تو لوگ ڈاؤن سے بچیں گے ڈاکٹر راہل میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ اس پینل میں ہمارے ساتھ ایک مہلا ڈاکٹر ڈاکٹر دیپالی بھاردواج ہمارے ساتھ ہیں جو رشکیش ایمز کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر دیپالی آپ کا سواگت ہے جہاں ایک چنتہ سے تھوڑی سی رہت دیتی ہے وہ ہے ریکوری ریٹ ڈاکٹر بھارگاؤ بھی اس بات پر بل دے رہتے کہ اسپطال میں پلنگ کھالی ہے انہیں بیڈ کھالی ہے دوسری لہر میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے پیشنٹ لوگ بل بلا رہے تھے پلنگ مل جائے گا بیڈ مل جائے گا آکسیجن مل جائے گا لیکن ڈاکٹر راہل بھارگاؤ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو حالات ہیں اتنے بھائیوہ نہیں ہیں لیکن کمیونٹی ٹرانس میشن ہو چکا ہے ڈاکٹر دیپالی جی بلکل سارے آپ کے بہت اسٹیمڈ پینلیسٹ ہیں ڈاکٹر سود نے بھی جیسے کہا میں ان کی بات سے بلکل کنونسٹ ہوں کہ ابھی کمیونٹی ٹرانس میشن بلکل ہے مگر یہ جو وائرس کا میوٹیٹیڈ سٹرینٹ کبھی بھی آ سکتا ہے جو ہم دو سال سے دیکھتے آ رہے ہیں تو لوگوں کو لا پرواہ نہیں ہونا ہے اگر آپ کے چینل سی یہ میسیج جائے گا کہ ابھی ہسپٹلز میں بیٹھ ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ ایسے ہیں کہ باہر پولیس نہیں ہے چلو چلتے ہیں باہر کھا کے آتے ہیں گولڈپے والے کو ڈھوڑ لیتے ہیں کچھ بھی میں خود حیران ہوں لوگوں کو دیکھ کے کہ لوگ مسک صرف تب پہنتے ہیں جب پولیس والا ان کو کہتا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک 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 زیمپل ان کے درائیزر کے ساتھ دو لوگوں کا یہ تو اتنا کامن ہے بس میں دیکھیں بس پچاس پردشت لوگ مسک نہیں پہننا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے جہاں پہ آپ بس کی چھڑکیوں کو کھلا نہیں کریں گے تو لوگوں کو اس وقت بلکل بھی کیرلیس نہیں ہونا ہے مسک پہننا بھی ایک کلا ہے 3 پلائے مسک صرف 3-4 دھڈے رہتا ہے آپ سادھانر دھر سے اپنے کپڑے کا مسک پہنے اس کو ڈبل لیئر کر لیں اگر آپ 6 پوٹ کی دوری نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے مسک کو جو آپ نے کپڑے کا مسک آج پہنا ہے اس کی باری 3 دن بعد لائے کال آپ دوسرا کپڑے کا مسک پہنے اگر آپ N95 خرید سکتے ہیں اور آپ کے پاس سوگدہ ہے تو وہ بیس ماسک ہے مگر یہ نہیں ہے کہ N95 بچائے گا ہمیں مسک پہننا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے ہاتھوں کا ہائیجین مینٹین کر کے رکھنا ہے اگلے ایک دو سال تک جی اگلے ایک دو سال تک ہمیں ہاتھوں کا ہائیجین یعنی کی دوری دوری ہے ضروری ماسک ہے ضروری اور اس کے ساتھ بار بار آپ اپنے ہاتھ کو سینٹائز کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زمیر شیروانی جیا نیوز انڈیا کے انڈیا کا سوال کارکرم میں جاپان سے خاص طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر زمیر ڈاکٹر زمیر آپ کرونا پر ریسرچ کر رہے ہیں اس سمیہ چنتہ ہے کہ بھارت کے پانچ راجیوں میں پانچ پردیشوں میں ویدھان سبح چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے ڈاکٹر راجی سود ڈاکٹر راحل بھارگو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ جیسے مکر سنکران تھی سوریہ اترائن ہوں گے یعنی کہ موسم کروڑ بدلے گا تب تک تیسری لہر ہمارے جیون میں نئے طریقے سے اپنے آپ سنکران پائی پرسنٹ کو انفیکشن ہوگی مطلب سیون آور سنکران 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 آئی پی سی آر ان کا پور اس لئے شرام کی سنکران کو دیکھا کرنا زندگی بجی آئے گی جو ہے اس کا ادھاس بنیا آئے گی سنکران سنکران آرام آرام ڈاکٹر زمیر ڈاکٹر زمیر ڈاکٹر زمیر ڈاکٹر زمیر آئی شل ریکویسٹ یو ٹو پلیز بی ان دے ایریا ویر یو ہیو 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 فل کنیکٹیوٹی ڈاکٹر زمیر شیروانی ہمارے ساتھ نیوز انڈیا کے انڈیا کا سوال کارکرم میں خاص طور پر جپان سے جڑے ہوئے جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجی سود ڈاکٹر سود تیسری لہر کا اندیشہ اور اگر یہ لہر آتی ہے تو کتنی لمبی کھچے گی ڈاکٹر سود کیونکہ چناؤں کے کارکرم کا جو اعلان ہوا ہے وہ دس مارچ تک جب تک کی متگڑنا پوری نہیں ہوتی یہ لگاتار چناؤں پردیشوں میں پانچ پردیشوں میں الگ الگ چڑڑوں میں چلتے رہیں گے دیکھیں یہ جو لہر ہے یہ اتنی تیجی سے پھیل رہی ہے تو اس میں ایک جو mathematical model کی بات کر رہے تھے آئی ایٹی کا جو پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ سٹیک بیٹھا ہے پہلی اور دوسری لہر میں اس میں یہ ہے کہ لہر جتنی تیجی سے اوپر جاتی ہے پیک اتنی تیجی سے اترتا ہے تو یہ مانا گیا ہے کہ یہ جو پیک ہے وہ مارچ جنوری کے تیسرے بیگ کے اندر آنے کی امید ہے اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کچھ ڈیلی کیسز اور اس کے بعد نیش کے آنا شروع ہو یہ تھوڑا لمبا بھی چل سکتا ہے پر پیک جب تک نہیں آ جاتا اس کے اترنے کا کتنا ٹائم لگا یہ نہیں آپ کو بتا سکتے پر ایسی امید ہے کہ دو بہینے لگیں اس تیسری لہر کو اوور ہونے جو اوپر جائے گی اور اس کے بعد نیچے آئے گی اور تب ہمارے کو تھوڑا سا رہت مل سکتی ہے پر اس میں جیسے پہلے دیکھا گیا تھا دوسری لہر میں یا پہلی لہر کے اندر پہلی لہر میں جیدہ کہ آپ کا جب یہ موسم آیا تھا آپ کا تیوہاروں کا پولیوشن کا اس ٹائم یہ ایک سپرٹس آئے تھے لہر تو وہی تھی اس میں سپرٹس آئے تھے اور اچانک کیسز بڑھ گئے تھے جہاں لا پروائی ہوگی تو یہ یہ لہر لمبی ہو سکتی ہے آپ کوویڈ اپروپیٹ بیہیویئر آپ یہ دیکھیں گے کس تڑکوں پہ یا مارکٹس میں آپ نے اوڈ ایون لگائیں آپ کچھ بھی کریں آپ کو جو بھیڑ ہے وہ ایک بے خبر لگتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں تو وہ اپنا ماسک اوپر کرتے ہیں اور ناک پہ لے جاتے ہیں ادر وائس تو ان کے گلے میں وہ ٹائی کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے جاندہ تر لوگوں کے اور ابھی آپ یہ دیکھئے کہ ڈاکٹر سود آپ بنے رہے ہیں ڈاکٹر سود مجھے ایک مضبوری ہے چھوٹے سے بریک کی بریک کے بعد آؤں گا اور چرچہ کروں گا جیہاں بریک کے بعد آؤں گا سروکار انڈیا کا سوال کا کارکرم کا آپ کے جیون سے ہے آپ کے پریوار سے وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد انڈیا کا سوال میں پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے اور اس وقت کی خبر ہے کہ پردھال منتری جیہاں پردھال منتری ناریندر موڈی کورونا کے حالاتوں پر سمکشہ بیٹھک جیاں اس کو ایک گھنٹا لگ بگ پورا ہونے جا رہا ہے جس میں گرے منتری امیٹ شا گرے سچیو سواست منتری منسک مانڈویا سواست سچیو اور ان کے علاوہ کئی بڑے ادھکاری موجود ہے اس وقت کی بڑی خبر جیہاں کورونا کو لے کر انڈیا کا سوال جاری ہے اور انڈیا کے پردھال منتری ناریندر موڈی اس وقت کورونا کے حالاتوں پر ہی سمکشہ بیٹھک بھی کر رہے ہیں جیہاں لگاتار کارکرم آپ دیکھتے رہیے اس کا سروکار آپ کے جیون سے آپ کے آج سے آپ کے پڑوس سے جیہاں آپ کے اپنوں سے دھیان سے دیکھئے اور سنیے کیونکہ دیش کے جانے مانے ڈاکٹر اس پینل پر آ کر اپنی رائے دے رہے ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر کورونا کے حالات کو لے کر کورونا کے حالات کو لے کر قریب ایک گھنٹے سے جاری ہے پردان منتری نریندر موڈی کی ادھیاکشتہ میں سمکشہ بیٹھک اس وقت کی بڑی خبر یہاں حالات چنتہ جنک ہیں اس لیے ایک گھنٹے سے لگاتار پردان منتری کے نیتر تمہیں منتھن بھی چل رہا ہے کہ آخر اسے پھر ایک بار اس تیسری لہر کو کیسے دھو بھی پچھار دینی ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل جیہاں اس میں دیش و دیش کے ڈاکٹر موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیس سود جیہاں سب سے سینئر فیکلٹی رہے ہیں آپ اور آپ دین رہے ہیں ڈاکٹر سود ڈاکٹر راہل بھارگو جو کی ندیشک ہیں فورٹیس اسپتال کے ڈاکٹر دیپالی بھاردواز ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر دیپالی رشکیش ایمز کی ڈاکٹر ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زمیر شیروانی جو کی جپان سے خاص طور پر انڈیا کا سوال کارکرم میں جو کی کرونا کے ریسرچر ہیں جیہاں ایک فاؤنڈیشن کے آپ ڈیریکٹر ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑیں ڈاکٹر راجیس سود بریک کے پہلے آپ کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے روکا تھا میں چاہوں گا آپ اپنی بات پوری کریں اور اس سمیہ میں آپ کو ایک بار جانکاری دے دو کی پردان منطری کے نیترت والی سمکشہ کی بیٹھک اب بھی جاری ہے چنتہ کا دور نہ کیول آپ کو ہم کو بلکہ دیش کے مکھیا پردان منطری بھی چنتیت ہیں جو آنکڑے اور سنکرمن لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ڈاکٹر راجیس سود دیکھیں جو بات ہم کر رہے تھے ایک تو ہم ماسک لگانے کی بات کر رہے تھے اور دوسری آپ نے جو چنتہ کی بات کی وہ تو چنتہ ہے ہی جب پردان منطری دیش کے اور گرائے منطری اور ہیلتھ منیسٹر ہیلتھ سیکریٹری سب لوگ منتھن کر رہے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی دوپیر کو ہمارا جو دیلی کے اندار آئی پی یونیورسٹری یا انترپرس یونیورسٹری یا اس نے ایمی بی ایس کے ایگزامز بھی فائنل ایگزامز پوسپون کر دی ہیں اور ان کو ڈاکٹرز کیوں نہیں وہ پوسپون کیوں کیا اس لیے نہیں کی کر فیو لگایا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ریزیڈنٹ ہمارے سٹوڈنٹس انفیکٹ ہو گئے ہیں بہت بڑی شنکھیا کے اندر لوگوں کو انفیکشن ہو گیا ہے فرنٹ لائن ورکرز کو اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ ہلکا ہے انفیکشن آپ ان کو آپ ایمیجن کیجئے جب اتنے بڑے ماترہ میں ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ انفیکٹ ہو جائیں گے ڈاکٹرز نرسز پی این میڈیکل سٹوڈنٹس تو علاج کون کرے گا اور آپ کے جو برڈن آئے گا جب آپ کا انفرسٹرکچر آپ نے کھڑا بھی کر دیا دوسری بیو اور تیسری بیو کے بیچ میں اس کو ہنڈل کون کرے گا تو یہ ایک سمانیس سیچویشن نہیں ہے یہ بہت گمبھیر سمسیا ہے اور اس کے اندر یہ انفیکشن اتنی تیجی سے فیل رہا ہے کہ ہم کو پبلک کو ایک بار سوچنا پڑے گا پورے اچھے تھنڈے دیماغ سے کہ وہ اس کو ہلکا انفیکشن یا کم لکشن والا انفیکشن سوچ کر لاپرواہ نہ ہو جائے اور لاپرواہ ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو جائے اور اس سے ہمارا پورا سسٹم چرمرا جائے گا ایکونومی افیکٹ ہوگی پوری کنٹری کی اور ہمارے کو یہ بیو جس کو ویسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو مہینے چلے گی یہ لمبی چل سکتی ہے اور اگر اس طرح سے ہم لوگوں نے لاپرواہ کی تو اس میں نقصان ہمارا ہے دوسری ویب میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھئے آپ کا کوئی نہ کوئی دوست کوئی نہ کوئی گھر کا آدمی یا کوئی نہ کوئی رشتے دار اس کو بھاری نقصان ہوا ہوگا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتنی بڑی سنکھیا میں تباہی ہوئی تھی ایسی تباہی دوبارہ ہو سکتی ہے میں پھر سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ دیش میں چار ہزار اومیکرون کے کیس ڈائیگنوز ہوئے ہیں اور جبکہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار کیسز اگر آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو دیکھ بھی نہیں پارے کہ اومیکرون ہے یا پرانا ڈیلٹا ہے پر یہ امید کی جارہی ہے جیادہ تر نئے کیس اومیکرون کے اور یہ پرانا جو ویرینٹ ہے ڈیلٹا اس کو ریپلیس کرتا جا رہا ہے پر یہ کیا گارنٹی ہے کہ ایک اور میوٹیشن نہیں آئے گی اور اتنی بڑی تعداد میں جو کی لاکھوں کے اندر کیس ہوں گے ان کو پورا ریپلیس کر دے اور وہ جیادہ گھا تک میوٹینٹ ہو تو ہم جلدی سمجھ سمجھ جائیں تو اچھا ہے اور دوسری بات ہے یہ تو ہم بول رہے ہیں کہ دو دن یا تین دن فیور رہ رہا ہے اور جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں پر آپ نے لانگ کوویٹ کے بارے میں چرچائیں سنی آپ نے بلیک فنگس کے بارے میں چرچائیں سنی اس کے لمبے ایفیکٹ کیا ہونے جا رہے ہیں یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور اس میں جو دیکھا جائے گا کہ ہمارے ایک ایک انگ جو ہے شریر کا ہماری کڈنیز ہیں ہمارے لنگز ہیں ہمارے پینکریاس ہے ڈائیپٹیز والے اور زیادہ ڈائیپٹی ہو جا رہے ہیں اور جن کو ہرٹ کی پروبلم ان کو اٹیکس زیادہ ہو رہے ہیں اور لانگ کوویڈ اگر آیا اتنی بڑی تعدات میں جتنے بڑے انفیکشن ہو رہے ہیں نمبر ہو رہا ہے تو اس میں ایک بہت بھیاویہ ستھی ہوگی صرف ابھی کی بات نہیں آپ ڈلی میں دیکھئے کہ کوئی موٹلٹی نہیں تھی آج سے دس دن پندرہ دن پہلے اور آج روز سات سے دس لوگوں کی تو ڈلی میں موت ہو رہی ہے اور بڑی بیہ بیہ ستھی ہے ہم کو سمجھ نہ پڑے جی ڈاکٹر سود ڈاکٹر سود ساؤدھانی ہٹی اور درگھٹ نہ گھٹی اور اس کے پرنام آج ہو نہ ہو لیکن آپ نے جتنا بتایا اور سمجھایا مجھے ایسا لگتا ہے اس کے درگامی پرنام ہوں گے اور نہ کیول موجودہ لوگوں کو بلکی ہو سکتا ہے اس کا سر دوسری پیڑی پر بھی پڑے جی آر ڈاکٹر سود آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راحل بھارگو ڈاکٹر بھارگو اس سمجھ جب سارا جیون ورچول تقنیق کے اردگرد گھوم رہا ہے ڈیجیٹل تقنیق ہمارے جیون کے ہر چیتر میں آ گئی سیاست والے اسے نہیں سمجھتے انہیں تو بھیڑ دیکھنے کی عادت ہے ایسے میں پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤ حالانکہ چناؤ آیوگ نے بار بار یہ کہا ہے کہ چناؤ پروٹوکول گائیڈلائن کورونا گائیڈلائن کے تحت ہوں گے لیکن سیاست میں آج ایک عجیب تصویر دیکھنے ملی جب گجرات میں میراث ہو رہی ہے اور وہ بھی کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ گیر جناغ گڑ کے سانسط وہ منچ پر ہیں اور کسی بھی سیاست والے کو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بھیڑ پسند ہے وہ دونوں کو نہ 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 یہ بہت ہی اچھی کسی بڑی ویڈمت ہے آپ کہہ رہے ہیلت اگر خور رہے ہیں آپ ہر مکر ہی کسی کمیشن کہہ رہا رہے ہیں کہ آپ پیمیلی میں بہا نکل کے اپنا اپنا نہیں ہے تو کیا بھری جی آپ کو یہ سمجھنا آوشک ہے کہ ہمارے مہینہ کہیں الیکشن دے اس طبعے کھاتا ہو کرتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ تیسری ویو کسرے دن چلے گی کوئی تیسرے ہفتے تک کہتا ہے کوئی ایک مہینہ کہتا ہے کوئی دو مہینہ یو کے یو ایس میں دس لاکھ کیس مطلب اتنے تو پہلی وی ڈیلٹا وی میں نہیں آئے اور تب جب ان کی پوپولیشن میں تیسری ڈوز چالیس پتیشت کو لگ چکی ہے پچاس پتیشت کو تیسری ڈوز چکی ہے پہلی اور دوسری کی تو بات کہ اور ہمارے دیش میں اتنے دیش میں 802 پتیشت کو ایک دوست اور 4042 پتیشت کو دوسری ڈوز تو کیا ہم جان کو خطرے میں نہیں ڈال رہے کیا election commission کو یہ نہیں دیکھ پا رہا کی یہ کتنا بڑا نرس انگھار ہو سکتا ہے بھلائی مانلی یہ مائل ہے پر آپ کے 6 مہینے پہلے ٹیکہ لگا تھا آپ کے پاس بچوں کی population جن کو ایک ٹیکہ لگے گا election تک اگر ان کو ہوتا ہے اور لانگ کو ویڈ ایسے ڈاکٹر سود نے کہا تب آپ کیا مانسوک مانسوک ماندویہ اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر راجیوں کے جیہاں دیش کے الگ الگ راجیوں کے سواست منتریوں سے بات چیت کریں سواست منتری سواست منتری کیندر کے سواست منتری منسوک ماندویہ جیہاں لگتار ایک کے بعد ایک breaking خبر یعنے کی خبر جس کا سروکار سیدھا سروکار آپ کے جیون سے آپ کی خیرخوائی سے آپ کے سوست رہنے کو لے کر ہے نیروگی رہنے کو لے کر ہے اس کارکرم میں لگاتار تازہ جانکاریاں اور اپڈیٹ اور اس کے ساتھ وشششگیو کی رائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیپالی بھردواج ڈاکٹر دیپالی آپ کو کیا لگتا ہے جیسا ڈاکٹر راہل بھارگا اور راجی سوت کہہ رہے تھے جیہا کیا چناؤ اتنے ضروری ہیں جبکہ ہمارے ویکسینیشن کا جو پراؤسس ہے پہلی اور دوسری ڈوز ابھی پوری نہیں ہوئی لیکن چناؤ سمیہ پہ کرانا ضروری نظر آیا دیکھئے میں تو ابھی بھی اسی ہوپ میں ہوں کہ آئیڈیلی ہماری جو الیکشن ہیں ان کو تھوڑے دلوں کے لئے پوسپون ہو ہی جانا چاہیے کیونکہ صرف الیکشن پروسیس نہیں جو ریلی ہو رہی ہیں جو عام جنتا گھوم رہی ہیں بہار 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 لگانے لگانے کے لئے جہاں بھی پرنٹنگ ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا انہا جگاوں کے وہ سارے لوگ کیا ویکسین ہیں ڈبل ڈوز اور ویکسین دوسری ہونے کے بعد کیا ایک مہینہ ہو چکا ہے مطلب انہیں انٹی بان چکی ہے جیسے ڈاکر بھار دفلہ دینے جو دفلا دینے والے آکرے ہیں ہمارے ہاں پہ جو سیکن ڈوز ہے مطلب تورے ڈیو پی میں صرف 40 پر سنٹ لوگ کو ہوئی ہے تو آئی ٹھینک یہ بہت زیادہ گمدھیر ستی ہے اور یہ اور گمدھیر نہ ہو جائے تو میری تو یہ ہی ریکویس ہے حکومتوں سے اور ہماری سرکال سے دو چیزوں کو یاد کریں ایک جتنے آخرے ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیو آخرے جو بی جے پی کانگریز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر یا پولیٹیشن کی ڈیو اس میں بہت لوگوں کی ڈیو کیونکہ اومیترون یہ نہیں دیکھتا آپ کس پارٹی سے ہے کس مذہب سے ساتھ ڈاکٹر زمیر شیروانی جپان سے جڑے ہوئے ڈاکٹر شیروانی can you hear me آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر شیروانی پینل پر موجود تمام وشش شگیوں کو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر راجی سود لے ڈاکٹر راحل بھارگاؤ ڈاکٹر دیپالی بھاردوات کہ لوگ اس سمیں نیوز انڈیا کا یہ کارکرم انڈیا کا سوال دیکھ رہے ہیں انہیں آپ سمجھائیے کہ جب تیسری لہر پورے چرم پر ہوگی یعنی پیک پر ہوگی تو وہ کتنی لمبی کھٹ سکتی ہے آپ کا ریسرچ کیا کہتا ہے اور ویکسینیشن کو لے کر دیا بوسٹر ڈوز پندرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ویکسینیشن دینے کا اعلان پردھان منطری نے کیا ایسے میں یہ سارے اپائے کتنے کارگر ثابت ہو سکتے تیسری لہر کو ہرانا ہے یہ سب کا ادیش یہ ہے مجھے آپ ایک میریٹ دی دودھ پانی پانی کٹھوں میں خود شوٹ کیا میرے پندرہ ریسرچ پیپر میں چھاپ چھوکا ہوں میرا ریکار پڑھنے جا رہا میرا پچاس پیپر چھاپ میں آپ کو سب 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 پات بتاؤ احس بات ایس م پیار چھوک م پیار چھوک ہی ایس سب پنک ٹھوک لئے ریکن م ایس ایس دعو م ایس سب م ڈاکٹر شیروانی پی سی آر میں کہوں گا ڈاکٹر زمیر شیروانی کا فول فریم کھولا جائے نیوز انڈیا پر انڈیا کا سوال دیکھ رہے درشکوں کی جانکاری کے لیے آپ کے بچاؤں کے لیے ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر شیروانی جو کورونا کو لے کر ریسرچ کر رہے ہیں انہیں پورے طور پر وہ جو دکھانا چاہتے ہیں دکھایا جائے ڈاکٹر شیروانی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ وہ ماسک دکھائیں کہ آخر کون سا ماسک استعمال کیا جانا چاہیے نیوز انڈیا کو دیکھ رہے لاکھوں کروڑوں درشک کے حط کے لیے یوں آپ ماسک دکھا رہا ہوں کہ 3 ملٹی ملٹس کری لیہر ماسک آئیر اس کا یہ نائلون بنی کھس میں ڈاکٹر لگے اور اس میں کلن فلٹر ہے تھو یہ استعمال ہوگیا کہ لائٹ کلر کا ماسکر ایسے یوز کریں لائٹ کلر کا ماسکر ایسا مکلی زیادہ دکٹر شیروانی دکٹر شیروانی آپ نے جس طرح سے ماسک آخر کون سے ہونے چاہیے حالانکہ آپ کی آواز نہیں آ پا رہی تھی لیکن آپ نے جو ماسک دکھایا بتایا سمجھایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھ رہے درشک بھی جان گئے ہوں گے کہ آخر انہیں اگر اس تیسری لہر کو ہرانا ہے کرونا کو ہرانا ہے تو آخر ماسک کا استعمال کیسے کیا جانا ہے ڈاکٹر راجیو سود ڈاکٹر راجیو سود چنتہ پھر ایک بار وہی گھوم پھر کر آتی ہے کہ ڈیجیٹل ریلی ورچول ریلی کے جریے کیا یہ چناؤ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ چناؤ آیوگ نے کہا ہے پندرہ جنوری کے بعد پھر ایک بار سمکشہ ہوگی پندرہ جنوری تک تو ریلی روچو پدیاترہ ان سب پر روک ہے دیکھیں ابھی یہ بھولا گیا جیسے کہ یہ لہر کب تک چلے گی اس کا ہی آئیڈیا نہیں ہے اور صرف ایسٹی میٹس ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیز ہیں یہ کیا اتنی جروری ہیں آپ نے سوال اٹھایا کہ ہمارے جو لوگ یہ ریلی کر رہے ہیں جن لوگ کی گورننس ہونی ہے وہ لوگیں نہیں بچیں گے تو کس کو گورن کریں گے نیتا لوگ اور نیتا لوگیں بچیں گے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک نیتا جو کی بہت بہت یوپی کے ہی تھے وہ بول رہے تھے میں ماسک نہیں لگاؤں گا اور مجھے بلکل ضرورت نہیں اور کچھ دن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور کرونا سے ہو گئی تو یہ ایک لاپر بھائی ہے ایک اپنے آپ کو جھٹلانے والی بات ہے کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے اور میرے کو تو پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ آپ اس کو الیکشن کو پوسپون نہیں کر سکتے امرجنسی تو بھارت میں پہلے بھی لگ چکی ہے پینڈویک بھی ایک امرجنسی ہے الیکشن پوسپون ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ کا اتحادیش چاہیے اور الیکشن پوسپون ہو سکتے ہیں اور اگر ہم دو تین مہینے جو ایکسپیکٹیڈ ہے الیکشن کو پوسپون کر لیں تو ہم سب کی ہٹ میں ہو گئی ہے پر اب یہ تو پولٹیکل ڈیسیزن ہے ساری پارٹیز ہیں نہ تو ستہ کی پارٹی اکیلے کوئی ڈیسیزن لے سکتی ہے نہ اپوزیشن کی یہ تو سب کو ایک ہی مت سے بیٹھ کے سلا کر کے الیکشن کمیشن کی بات مان کر ایک نیرنے پہ پہنچنا پڑے گا اور میرے ویچار سے یا پوری میڈیکل کمیونٹی کے ویچار سے یہ جروری ہے کہ یہ الیکشن آپ اس شکر میں نہ پڑیں کہ ای ووٹنگ ہوگی یا آپ برچوار ریلیز کریں گے آپ اس کو ابھی جو بھی کریں کچھ نہ کچھ کتائی ہوئی جائے گی اور کچھ نہ کچھ لاپربائی ہوئی جائے گی اگر الیکشن چلیں گے آپ جتنی مرجی رسٹرکشنز لگا لیں اگر وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اور نیتاؤں کو کچھ کرنے کے لیے اگر لوگوں کی بھیڑ آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دیکھا کل ائرپورٹ کے اوپر آپ نے ائرپورٹ دیکلیر کیا آپ وہاں دیکھئے وہاں کی لائن جو لگ رہی ہے آپ نے فلائٹس تو رسٹک کر دی پر ایک کے اوپر ایک آدمی چل رہا ہے ایمیگریشن میں اور سب وہاں کیا گائیڈ لائن آپ ایمپلیمنٹ کر پا رہے ہیں کیا آپ مارکٹس ہیں جو بیزی یا سروید نگر مارکٹ ہے دلی میں یا کہاں ان کے بیجول دکھائے گے کیا آپ کر پا رہے ہیں اور آپ کیسے گارنٹی لے رہے ہیں یہ میجر کنسانس ہے یہ چندہ کے وہ وشائل ڈاکٹر سود جس کو لے کر سرکار کو بھی سکت ہونا ہوگا ڈاکٹر راحل بھارگو جیہاں قائدہ ہے قانون ہے قائدہ اگر عمل میں آئے گا تو آپ ہم کو فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ اس کا اولنگھن کرتے ہیں اس کو لے کر کرونا کی سکت گائیڈ لائن جو دی جاتی ہے اس پر کوئی عمل اور کاروائی ہوتی نہیں دیکھتی ڈاکٹر بھارگو منیج جی ہمارے پاس ایک لاکھ شبتوں کا کانسٹیٹیشن ہے ہمارے پاس سارا قائدہ ہے سارے کانون ہے پھٹ اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے میں بہت بات پیٹر پہ منیج جی یہ لکھتا ہوں کہ اگر اب اپنے لوگ کو دن سے ایمپلیمنٹ کرنے لگے تو نبی پرسنٹ پرابلم اس دیش کی کتب ہو جائے گی اب آپ دیکھئے کسی بھی طریقے سے آپ کسی بھی ریلی میں جو ایک لاکھ دو لاکھ روز ہر پولٹیکل پارٹی کہتی تھی کہ دو لاکھ کاری کرتا آئے وہ دو لاکھ لوگ کون ہے منیج جی جن کا نام ماسک ہے وہ دو لاکھ لوگ کون ہے ان کیوں دو سال من پر یہ نہیں سمجھنے آیا کہ ماسک کی آوچکتہ ہے ہمارے پاس سکول بند ہے جو سب سے پہلے کھلنے چاہیے وہ بند ہے ہمارے پاس لکل شاپ جو سب سے پہلے بند ہونی چاہیے وہ کھلیوی ہے ہمارے پاس کیسے ہے کہ سکول جانے کے لیے بندر جانے کے لیے ٹرین میں بیٹنے کے لیے ویکسینیشن سٹیٹرس جائیں گے اور ریلی میں جانے کے لیے ویکسینیشن سٹیٹرس نہیں چاہیے کہ کونسی جگہ پہ کونسی دیش پہ ہم رہتے ہیں جہاں پہ فرائیٹی انتظار نہیں رہتی ہے میں بار بار ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی ڈاکٹروں سے وہ بھوستے ہیں کونسی گائیڈلائنز سے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ایک پہینے میں یہ یہ ختم ہو جائے گی کونسا میتمیٹک سے سونیا سومین آتن کہہ رہی ہے 20 لاکھ کیسے آئے گے ڈاکٹر ویٹی پول کہتا ہے 14 لاکھ کیسے آئے گے آئیٹی کہتا ہے 6 لاکھ ویڈمبنا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ خراستر دھوکے باجی ہے جن کو وہ چننا چاہتی ہے جو سرکار کو وہ چننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو نولیج نہیں ہے ان کو بلگرائے جا رہا ہے روز کی بیسیس میں کہ کووڈ نہیں ہے چھوڑ دو باج چھوڑ دو صرف ریلی میں کل کے تالی بجاؤ کیونکہ نیتا کو تالی بجالے میں مجھا آتا ہے یہ دیش کی جی نیتا کو تالیہ سننے میں مجھا آتا ہے ڈاکٹر راہل بھارگاو اور بھیڑ کو جیہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ کو دیکھ کر نیتا فول کر کپا ہو جاتے ہیں فول کر کپا ہو جاتے ہیں اور یہ مان بیٹھتے ہیں کہ چناؤں میں ان کی جیت سنشچت ہے ڈاکٹر راہل بھارگاو ڈاکٹر راجی سوت ڈاکٹر زمیر شیروانی ڈاکٹر دیپالی بھاردواج آپ نیوز انڈیا کا انڈیا کا سوال کارکرم میں آئے اور اپنی رائے رکھی آپ سبھی کا کوٹی کوٹی دھنیواد لیکن جاتے 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 میں اتنا کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا جیہاں دوسری لہر کے کہر کو بھولو نہ دوسری لہر کے کہر کو بھولو نہ خود بچو اور دوسروں کو بچاؤ نہ انڈیا کا سوال میں آج کے لیے بس اتنا ہی وقت ہے اب ایک چھوٹے سے بریک کا خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری